ناظرین سمائین خداونی اسمسی کے مقدس میٹھے سلاحی نام میں پادرین اسمالک آپ کو سلام پہنچے آج ایک اور نیا گیت میں آپ کے لئے گانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر آج اور آنے والے دونوں میں کچھ باتیں ہم روزے کے حوالے سے کریں گے ٹھیک ہے نا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں روزہ رکھنا بھی چاہیے نہیں رکھنا چاہیے کتنی قسم کے روزے ہیں روزے کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں روزے کا مقصد کے سوئی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے جتنا بھی وقت مل سکا ٹھیک ہے لیکن آئیے پہلے ایک گیت گاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو صحابہ بتاؤں مجھے تو یہ سنے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہوئے آج چاہتا ہوں آپ بھی رنگے جائیں آمین سنیے رنگ لیا موہے رنگ لیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے اپنے رنگوں میں رنگ لیا یہ سو میں دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے اپنے رنگ لیا یہ سو میں دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا آپ تعلیم جا کے گا سکتے ہیں میرے ساہاں رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے اپنے رنگ لیا یہ سو میں دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن مجھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا دیا جینے کو رنگ 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 روح پاک کیا سنگ 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 چوپان بنا گو دیا جینے کو رنگ روح پاک کیا سنگ چوپان بنا گو ایک اچت خوشی ایک نوکھا مزا دل جان بنا گو سنگ لیا موہے سنگ لیا موہے سنگ لیا یہ سنے دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن موچھے اپنا روپ دیا موچھے اپنا روپ دیا موچھے اپنا روپ دیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے اپنے لگو میں موہے رنگ لیا یہ سنے دیا اپنا مسا دیا اپنا ذہن موچھے اپنا روپ دیا رنگلیا وہی رنگلیا چھاؤں یادو ییسو ہے خدا وہ ہی دیتا ہے پھل اس میں نہیں چھل ییسو ہے وفا مانگلیا وہی مانگلیا وہ لوگ مانگلیا وہی مانگلیا وہی مانگلیا ییسو میں نے دیا اپنا مزد دیا اپنا ذہن مجھ اپنا ننو پھلیا رنگلیا وہی رنگلیا وہی اپنے لگوں میں رنگلیا ییسو نے دیا اپنا مزد دیا اپنا ذہن مجھ اپنے لگوں میں لوگ لیا رنگلیا رنگلیا دیا چینے گو رنگ رنگ روح پاک کیا سنگ 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 چوپان بنو دیا چینے گو رنگ روح پاک کیا سنگ چوپان بنو ایک عجب خوشی ایک نوکھا مزا دیل جان بنا ہو 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 سنگ لیا موہے سنگ لیا موہے سنگ لیا یہ سنے دیا اپنا مساں دیا اپنا چین موچھے اپنا روپ لیا رنگ لیا موہے رنگ لیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے اپنا رنگ لیا یہ سنگ لیا دیا اپنا مساں دیا اپنا ذہن موچھے اپنا روپ لیا رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا موہے رنگ لیا یسو مسی نے کیا کہا یسو نے کہا یونہ کی شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئے گا کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یسو نے مطی رسول کی انجیل اس کے چھٹے باہ میں یوں کہی کہ جب تُو روزہ رکھے بلکہ دیکھئے اس کو نا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ایکزیکٹ آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میتھیو چیپٹر سکس مطی رسول کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی سولویں آیت مطی چھے سولہ یوں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو یعنی لکھا کہ اگر تم روزہ رکھو لکھا ہے جب تم روزہ رکھو یعنی روزہ رکھنا چاہیے جب روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں ایسانو روزہ بڑا لگنڈے ہیں ایسی بات نہیں کرنی نہ اپنا مو بگاڑنے اور اپنے سن میں تیل ڈالنے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا سو روزہ آپ کو رکھنا چاہیے روزہ رکھنے کے بہت 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 فائدے ہیں لیکن دکھاوے کا روزہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اب روزہ کی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں ہم صرف تین چار کو دیکھیں گے آپ نے شاید یسرم سی کے روزہ کے لیے سنا ہوگا لیکن روزہ بہت قسموں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات جو ہے ہم بات کریں گے دانیل کے روزے کی اس کا ذکر آپ کو دانیل دس باب چار آیت میں ملے گا آپ ضرور بائبل کھولیے بعد میں اور اس کو پڑھئے ٹھیک ہے تو دانیل کا روزہ جو ہے یہ اکیس دن کا تھا کتنے دن کا اکیس دن کا تھا اور یہ دانیل اس لیے رکھا تھا کہ وہ اپنی قوم کے گناہوں پر ماتن کرتا تھا اور اس روزے کا یہ تھا دانیل نے یہ نہیں کیا کہ کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں بلکہ دانیل نے جو اس کے دل پسند کھانے تھے یعنی گوشت اور میں اور یہ چیزیں اس نے چھوڑ دی اکیس دن تک اور اس نے اپنے سر پر تیل بھی نہیں ملا ٹھیک ہے تو اکیس دن دانیل نے روزہ رکھا لیکن اکیس دن کے بعد اس کو جواب آیا اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ کبھی بھی بغیر مقصد کے روزہ نہ رکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آج روزہ کیوں رکھ رہی ہوں میں آج روزہ کیوں رکھ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور مجھے اس سے ملنا کیا ہے سو دانیل کا مقصد تھا روزہ رکھنے کا اس کو پتہ تھا میں نے اتنی دیر رکھنا ہے اس کو پتہ تھا میں نے کیا کھانا ہے میں نے کیا نہیں کھانا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اس کو اس کا جواب آیا ٹھیک ہے دوسرا روزہ جو ہے وہ آستر کا روزہ ہے ملک آستر کا روزہ ٹھیک ہے یہ آستر کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا یہ آستر چار باب میں ہے سونہ ستنہ آیت میں تو وہ آستر جو تھی وہ اپنی پوری یہودی قوم کے لیے رکھنے میں کھڑی ہوئی تھی لیکن اس نے کام اور کیا تھا اس نے کہا تھا میری ساری قوم کو کہو کہ میرے ساتھ مل کے روزہ رکھیں اور میرے لیے رکھنے میں کھڑی ہو یعنی میرے لیے سٹینڈ لے میرے لیے خداوند کے سامنے جائے اور آستر نے اور پوری قوم نے تین دن تک نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا تھا پہلا روزہ کس کا تھا دانیل کا ہم نے دیکھا دوسرا کس کا دیکھا آستر کا دانیل کا کس دن کا آستر کا تین دن کا اب تیسر روزہ جو ہم دیکھتے ہیں پرانے اہدامے میں وہ ہے موسیٰ کا موسیٰ چالیس دن تک جب دس حکم لینے گیا ہے دس حکام لینے گیا ہے تو اس نے چالیس دن تک نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا اس لیے کہ وہ یہوا پاک خدا کی حضوری میں تھا اس کے لیے اور آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خروج کی کتاب میں پڑھیں گے سو تیسر روزہ ہم نے دیکھا موسیٰ کا چالیس دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا لیکن یہ روزہ رکھنا عام بندے کی بات نہیں ہے نہ یہ رکھیے آپ کیونکہ چالیس دن تک اگر آپ کچھ پییں گے نہیں تو آپ کا جسم جب وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا اس چیز کو ذہن میں رکھئے ہمیں روحانی سولوں کو دیکھنا ہے اور خدا کے بنائے ہوئے جسمانی سولوں کو بھی دیکھنا ہے سمجھائیں اور چوتھا روزہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے یسو مسی کا روزہ یسو مسی کا روزہ جو ہے یہ چالیس دن کا تھا اس میں یسو مسی نے کھایا کچھ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پانی نہیں پیا وہاں لکھا ہے آخر کو چالیس دن کے بعد اسے بھوک لگی اور عزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھوں سے گئے روٹی بان جائیں اور یہ بھی مطلب نہیں کہ یسو چالیس دن میں اس کے تیس تین ازمائشیں ہوئی تھیں بلکہ وہاں یوں لکھا ہے کہ چالیس دن تک شیطان اسے عزماتا رہا اور مرکس کے انجین میں لکھا ہے کہ وہ جنگلی جانروں کے ساتھ رہا کیا ہے اب جنگلی جانروں سے کیا مقصد ہے مطلب ہے آپ کی جو جسم کی خواہشیں ہیں ان کے ساتھ وہ لڑائے ان کے ساتھ وہ لڑائے میں ایک حوالہ پڑھ کے اس سیشن کو یہیں پہ ختم کروں گا اس کے بعد اس سیشن کو ہم پھر پک اپ کریں گے لیکن حوالہ میں آپ کو دوں گا عبرانیوں کا عبرانیوں اور اس کا پانچ باب جو ہے اس کی ساتھویں آید میں دیکھئے یہ سکلی کیا لکھا ہے اس نے اپنی برشیت کے دنوں میں عبرانیوں پانچ باب ساتھ آئید اس نے اپنی برشیت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موز سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لئے عبری نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرح سے ملک ست کے طور کے صدار کہن کا خطاب ملا یعنی یسو کا روزہ جو تھا وہ جسمانی خواہشوں پر کابو پانے کا روزہ تھا چالیس دن تک ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دو روزے اور بھی ہیں جو آپ دیکھیں گے پالور سسل کا روزہ میں دو منٹ اور لوں گا آپ کے دے دیجئے میں دو منٹ اور تھا کہ اس چیز کو ختم کر رہی ہیں پالور سسل کا روزہ جو تھا وہ اس کو دب رکھنا بڑا جب اس کی دمشقی راہ پہ جاتے ہوئے یسو کے ساتھ مد بھیڑ ہوئی تھی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا تھا تو وہاں لکھا ہے تین دن تک پالوس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا پھر ایک اور روزہ ہے جو شاگردوں کی مخصوصیت کا روزہ ہے جب اس کا ذکر آپ کو ملے گا اعمال تیرہ باب میں ایک سے تین آیت تک اعمال تیرہ باب ایک سے تین آیت ایک منٹ پڑی لیتے ہیں اس کو اعمال تیرہ باب ایک سے تین آیت تیرہ ایک سے تین یہاں یوں لکھا ہے انتاکیہ میں اس قلیسے کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور مولم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیس کرینی اور ماناہیم جو چوتھائی مولا کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خداون کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول قدس نے کہا رول ایک اور بہت زبردست فائدہ روزے رکھنے کا یہ ہے رول قدس آپ سے بات کرتا ہے جب وہ کیا کر رہے تھے خدا کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ سہے تھے تو رول قدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلائیا تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا سو آپ کو اپنے روزے میں کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے روزے میں اپنے آپ کو پاک روکے تابع کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور روکی ہدایت سے اپنے بیعوان میں یعنی اپنی ذہنی بیعوان میں اپنے جسمانی بیعوان میں پھرئے اور دیکھئے کہاں مجھ میں کمی ہیں کہاں میں خداون کی مزدی کے خلاف چل رہا ہوں پھر اپنی جنگلی خواہشوں کو گلتیوں پانچ باب اٹھارہ سے بائی سائے تک آپ کو سب پتہ لگ جائے جسم کی خواہشیں کی ہیں ان کے اوپر کب اپائیے روزے کا مقصد ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے اور یاد رکھئے جب یہ سمسی نے اپنا روزہ ختم کیا تو وہ رول قدس کی قوت سے بھار کر بیعوان سے لوٹا تھا آج خداون بھی یہ چاہتا ہے جب آپ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے بعد جب آپ وہ وقت لگائیں خداون کے ساتھ آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ جب آپ روزہ کھولیں تو خداون آپ سے براہ راست بات کر رہا ہو میرا ایمانہ جب آپ روزہ رکھو گے یسو کے نام میں رکھو گے کسی پرپس سے رکھو گے خداون آپ کو بارپت کر دے گا یسو مسی میں پادری ارنس مالکہ آپ کو سلام خدا حافظ